اسلام آباد کی سری نگر ہائیوے پر اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے سرخ اشارہ توڑ کر چار معصوم نوجوانوں کو کچلنے کے ذمہ دار کشمالہ تاریخ کے بیٹے ازلان کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی حالانکہ اس کا نام ایف آئی آر میں مرکزی ملزم کے طور پر موجود ہے دوسری طرف اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک اس بات کا تائیو نہیں کر سکی کہ گاڑی چلانے والا آئے ازلان تھا یا ان کا ڈرائور پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرو سے پتہ نہیں چلتا کہ گاڑی کا ڈرائور کون ہے لیکن حاصل میں بچ جانے والے پانچوے سوار مجیب نے کشمالہ تاریخ کا یہ دعویٰ جھوٹا قرار دیا ہے کہ گاڑی ان کا بیٹا نہیں بلکہ ڈرائور چلا رہا تھا زخمی نوجوان نے اپنے ویڈیو پیان میں کہا تھا کہ جب ان کی گاڑی کو لالبتی توڑ کر ٹکر ماری گئی تو وہ اڑ کر باہر گر گیا تھا لیکن اس نے مکمل ہوش و آواز میں دیکھا کہ گاڑی کشمالہ تاریخ کا بیٹا ازلان خان چلا رہا تھا زخمی نوجوان نے وزیراعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے یہ امکال ملسرہ سے پانچ بندے ٹیس جہنے کے لیے آ رہے تھے سلام آباد اور کشمیر آئی گئے پیش آرے پر کھڑے گئے تھے پیچھے سے ٹیس دار افتار پرادو آئی اس نے جیسے ہی ٹکر ماری اور گاڑی میں سے میں نیچے گہر گیا ادھر میں اوش میں تھا کشمالہ تاریخ کا بیٹا ازلان تھا تو وہ گاڑی جرا رہا تھا اس کو میں نے آپ کو آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی جو میڈیو پر باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں یہ کشمالہ تاریخ کا بیٹا ازلان تھا اس کو میں نے آپ آنکھوں سے دیکھا ہے جو ہمارے ساتھی مار گئے اور جو میرے ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے واضح ہے کہ اسلام آباد میں پیش آنے والے حادثے میں چار نوجوان جانبک ہو گئے تھے اسلام آباد ٹریفک پولیس کے سیف سٹی کیمرو کی رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کو تیز رفتار لینڈ کروزر نے بند ٹریفک اشارے پر ٹکر ماری جس سے وہ الٹتی ہوئی دور جا گری ویڈیوز کے مشاہدے سے ظاہر ہوا ہے کہ غلطی لینڈ کروزر چلانے والے کی تھی جس کا ٹریفک سگنل بند تھا رپورٹ کے مطابق لینڈ کروزر نے اس کے بعد ایک موٹر سائیکل کو بھی ٹکر ماری اور وہ بھی دور جا کر سڑک کے درمیان موجود سبزے والے حصے پر جا گری لیکن کیمرو میں چونکہ نائٹ ویشن کی سہولت موجود نہیں تھی اس لیے گاڑی کے ڈرائیور کی شناکت نہیں ہو پائی حاصل کے مقام پر بھائی جانے موجود ایک کیمرے سے بنی واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بظاہر اشارہ بند ہونے پر مہران گاڑی سڑک کے درمیان سے اسپیڈ لینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کا روخ چوک کی جانب ہے اور اسی دوران اسپیڈ لینڈ سے آنے والی تیز رفتار لینڈ کروزر اسے ٹکر مار دیتی ہے اس واقعے کے بعد کشمالہ تاریخ کے بیٹے ازلان کو ایف آئی آر میں مرکزی ملزم نامزت کیے جانے کے باوجود ان کے ڈرائیور نے پولیس کو یہ کہہ کر گرفتاری پیش کر دی تھی کہ گاڑی وہ چلاہ رہا تھا تاہم ابتدائی تفتیش کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا تھا حاصل میں جانے گوانے والے نوجوانوں کے ورسہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے دھورہ قانون کا میار ہے اور اسی لیے ان کے بچوں کے طاقتور قاتل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا تاہم اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ازلان کو اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ اس نے زمانت کروا رکھی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ازلان کو ایک مرتبہ پھر نہ تو تھانے لے جایا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی تفتیش کی کوشش کی گئی دوسری طرح کشمالہ تاریخہ کہنا ہے کہ گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا اس لیے اسے تھانے لے جانے کی نوبت پیش نہیں آئی ان کا اسرار ہے کہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور میڈیا ان کا ٹرائل کر رہا ہے واضح رہے کہ سرینگر ہائیوے پر ایک تیز رفتار لیکزس ایس یو وی گاڑی انہیں مہران گاڑی اور موٹر سائیکل کو ٹھکر ماری تھی جس کے نتیجے میں چار افراد جان بہاق اور دو زخمی ہو گئے تھے دارالحکومت کی پولیس کے ڈیریکٹر میڈیا ایس پی امجد بٹر نے رابطہ کرنے پر کہا کہ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی وہ پولیس تحویل میں ہے پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی کیونکہ اسے اس مقدمے میں نامزت نہیں کیا گیا ہے ایس پی نے بتایا کہ اس حادثے کے بعد پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا تھا لیکن بعد میں اسے ذاتی زمانت پر رہا کیا گیا ہے کہ وہ تفتیش کاروں کے سامنے پیش ہوں گے سوال کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور بھی اس حادثے کا ایک اہم گواہ تھا پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ کشمالہ تارک اور اس کے شہر نے تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ جب گاڑی نے ٹکر ماری اس وقت ڈرائیور ہی گاڑی چلا رہا تھا انہوں نے تفتیش کاروں سے اپنے بیانات کی تذیر کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ بیٹا سرکاری نمبر پلیٹ والی دوسری گاڑی پر سوار تھا پولیس کا کہنا ہے کہ یکم فروری کو اسلام آباد کی سری نگر ہائیوے پر ہونے والے ٹریفک حادثے کے مرکزی ذمہ دار شخص کی نشاندہی کے لئے تفتیش جاری ہے کیپٹل پولیس کے عددہ داروں نے بتایا کہ مسکول رہ حادثے میں زخمی ہونے والے شخص مجیب الرحمان نے ایف آئی آر میں ڈرائیور کو نہیں بلکہ وفا کی موتصف برائے حراسانی کشمالہ تارک کے بیٹے کو نامزد کیا تھا تہم کشمالہ تارک کے بیٹے نے ایڈیشنل سیشن جج محمد سویل کی عدالت میں پچاس ہزار کے مشلقوں کے عوض سولہ فروری تک قبل اس گرفتاری زمانت حاصل کی تھی پولیس نے کشمالہ تارک کے ڈرائیور کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ حادثے کا شگار ہونے والی گاڑی چلا رہے تھے ان کے مطابق ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہی سفر کرنے والی دوسری گاڑی میں سوار تھا اور انہوں نے بیٹے کی بے گناہی کیلئے سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرو کی فوٹیج جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا تفتشکاروں نے پہلے ہی سیف سٹی پروجیکٹ کی سی سی ٹی وی کیمرو کی ویڈیوز دیکھیں ہیں مگر ان میں کشمالہ تارک کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو واضح طور پر نہیں دیکھا جا سکتا اسلاموبہ حاصل کے کشکار ہونے والے مانسیرہ کے پانچوں نوجوانوں کے مشترکہ دوست پیر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سب ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ہماری ملاقات نہ ہوتی ہو علاقے میں غمی خوشی کے موقع پر ہم لوگ اکٹھے مل کر کام کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مہمان دور دور سے آ رہے ہیں تازیت کا معاملہ ختم ہو تو مقدمے کو دیکھیں گے اگر لگا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو پھر کوئی بھی حکمران مانسیرہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا ممتاز قانون دان امان آیوب ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ کسی قسم کے حادثات میں ہونے والی اموات کا مقدمہ قتل خطا کی دفعات کے تحت درچ کیا جاتا ہے حادثے میں ہونے والی اموات میں کسی کو بھی کیپٹل یا انتہائی سخت سزائے موت یا عمر قید نہیں دی جاتی حادثات میں ہونے والی مقدمات میں اگر جرم ثابت ہو جائے تو ملزم کو دیعت ادا کرنے کی سزا دی جاتی ہے جو اس وقت ستائیس لاکھ روپے فیکز بنتا ہے زفر اقبال ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملزم دیعت ادا نہ کرسکے یا ادا نہ کرنا چاہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دس سال قید کی سزا دی جاتی ہے زفر اقبال ایڈوکیٹ نے بتایا کہ حادثات کے تحت ہونے والی مقدمات میں زمانت کا حق ملزم کو ملتا ہے جس میں مختلف کیسز کی مختلف گراؤنڈ ہو سکتی ہیں بہت کم مقدمات ایسے ہوتے ہیں جس میں عدالتیں حادثات کے مرتب کی ملزمان کو زمانت نہیں دیتی عموماً عدالتیں ان کیسز میں ملزمان کو زمانت پر رہائی دے دیتی ہیں زفر اقبال کا کہنا تھا کہ اگر اس کیس میں ملزم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو گاڑی ریجسٹر ہو تو پھر عدالتیں عموماً زمانت دینے میں زیادہ وقت نہیں لیتی لیکن حادثات کے کیسز میں ثابت ہو کہ ملزم نشی کی حالت میں تھا تو اس کا الگ سے مقدمہ چلتا ہے انہوں نے کہا کہ حادثات کے مقدمات ہو یا کوئی اور سنگی نویت کا مقدمہ ہو اس میں زمانت قبل از گرفتاری ملزم کا حق سمجھا جاتا ہے عموماً عدالتیں پہلی مرتب زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کرنے والے کسی بھی ملزم کو پہلی تاریخ پر زمانت قبل از گرفتاری دے کر ریکارڈ طلب کرتی ہیں پھر اس ریکارڈ کے روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے حادثات کے کیسز میں ملزم کی جانب سے زمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنا پولیس کے ساتھ تفتیش میں تعاون سے مشروط ہوتا ہے اس حادثے کے بعد جب سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع بلاگ پر یہ خبریں چلیں اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو کشمالہ تارک نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سخت افسوس ہے لیکن بظاہر ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے میڈیا اس کو ایسے پورٹری کر رہے یا ہمارا میڈیا ٹرائل ایسے کر رہے کہ جیسے شاید یہ کوئی پلین چیز تھی یا کوئی ایک پولٹیکل ایونٹ تھا یہ پورٹری کیا جا رہا ہے چند میڈیا چینلز پہ شاید میرا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا اور مچھلی گاڑی میں تھا جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں آپ اس میں دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگتا وہ آگے آ رہا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دکھ رہا ہو سڑک پہ خون پھیلا ہو ہے اندر کیا حال ہے اور باہر کیا حال ہے تو کوئی بچہ ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا بتائیں مجھے آپ سب اولاد والے لوگ ہیں کہاں بھاگے گا کہاں کون جائے گا اور کیوں جائے گا ایک حادثہ ہوا ہے ہم بھی ان بچوں کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے میرا دل ان کے لئے اتنا خفا ہے اتنا رنجیدہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں بھی ماں ہوں اور جن ماں کے لقصے جگر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے کوئی ازالہ ہی نہیں ہے ان کے دکھ کا ایسی وہ کوئی منحوز گھڑی تھی ایسی وہ کوئی منحوز گھڑی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی نہ ان کا دکھ ہم کم کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہے وہ اس طرح ہو رہے کہ شاید ہم نے کوئی پلان چیز کی ہے یا صرف میرا قصور یہ ہے کہ میرا نام کشمالہ تارک ہے اور میڈیا کے اندر ہر وقت میرا ٹرائل ہونا لازم ہے میرے بیٹے کا نام میرے ساتھ جڑا ہوئے اس لئے اس کو اکتبائز کیا جائے کشمالہ تارک اسوہ کے وفاق کی محتض سے برائے حراسمنٹ ہیں جبکہ اس سے پہلے وہ رکنے قومی سملی رہی ہیں انہوں نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ لاہور سے اسلام آباد دو گاڑیوں میں آ رہے تھے وہ اپنے شہر کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھی تھی کہ ای الیون میں ایک چوک پر انہیں جھٹکا لگا جس سے وہ خود بھی زخمی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ یک طرفہ خبریں چل رہی تھی نہ وہ گاڑی چلا رہی تھی نہ ان کے شہر اور نہ ہی ان کے بیٹے گاڑی چلا رہے تھے ان سے جب پوچھا کہ ان اموات کا ذمہ دار کون ہے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہیں اسے دیکھ کر معلوم ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا اور جب ماں کی گاڑی کو حادثہ ہوتا ہے تو بیٹا تو بھاگ کر آئے گا اور بیٹے نہیں انہیں گاڑی سے نکالا ایسا نہیں ہے کہ ان کا بیٹا گاڑی چلا رہا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا